بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف حمید بٹی ملک کی اہم ترین سیاسی صورتحال پر آج گھت گرنگے ناظرین اسٹیبلشمنٹ کے بعد ایک سادش کے تحت ایک سادش کے تحت عدلیہ کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا نئی کہانیاں کیوں گھڑی جا رہی ہیں نواز شریف کو جی اے ای ٹی اور پانچ ججوں نے ناہل کیا تو اس کے بعد ساکب نصار کے خلاف ایک سوچی سمجھ سادش کے تحت پسے پردہ کمر جویز باجوا بیٹھ کے سٹورییں فیڈ کر رہے ہیں دوسری طرح ملکی بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور معاشی بدحالی پر گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان کی سربرائی میں سلامتی قومیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی معاشی اور دہشت گردی بڑھتی ہوئی پر تفصیلی مشاورت کی گئی ناظرین یہ بھی کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس میں اہم فیصلے کیے گئے اور اس بات کو دورایا گیا کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پہلے بڑے اپریشن سے پہلے ملک میں سیاسی استقام ضروری ہے اسی وجہ سے کچھ عرصے سے نئے الیکشن یا ٹیکنو کریٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ بعد ادارے سمجھتے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر امپورٹڈ حکومت ناکام ہو چکی ہے جس مقصد کے لیے یہ آئے تھے اس کے برعکس انہوں نے ملک کو تباہی کے دھانے کھڑا کر دیا ہے اور ملک کو دوبارہ دہشت گردی کی اپنی لاپرائی اور غفلت کی وردہ سے جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں نئے سال میں نئی مشکلات ہیں دہشت گردی کے خطرے سے کیسے نبٹا جائے گا اس میں آج اہم ترین مشاورت کی گئی کراچی میں نیا اتحاد کیا اطاف سین کی واپسی کو تیاری ہے ناظرین سابق کارمی چیف کمر جوید باجوا سابق چیف جسٹیس ساکب نصار کے گھر گئے پہلی دفعہ جب انہوں نے ساکب نصار صاحب کو فون کیا تو میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد اس میں سلسلے میں ساکب نصار صاحب نے کہا کہ میں ملک سے باہر ہوں کچھ عرصہ بعد آئے تو ساکب نصار صاحب کے گھر کمر جوید باجوا صاحب گئے اور انہوں نے ان سے کچھ کاموں میں مبینہ طور پر مدد مانگی جس پر انہوں نے کہا میں ان کے انس کاموں میں آپ کے لیے کوئی کردار ادان نہیں کر سکتا اگر انہیں ایک کاروائی کرنا چاہتے تھے کمر جوید باجوا صاحب انہیں کسی ایک بات پر عمران ہاں پر بہت زیادہ غصہ تھا میں نام لے دیتا ہوں بہت زیادہ غصہ تھا جس پر ساکب نصار صاحب نے انہیں کہا کہ یہ چیز ممکن نہیں اس سے پہلے آپ ان معاملات پر غور کر کے آئیں اس دوران خاصی میٹنگ میں وہ ان کی تعریف کرتے رہے اور انہوں نے کہا میں آئینی اور قانونی طور پر آپ کو صرف مشورہ دے سکتا ہوں اور جو ایک بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر اتفاق نہیں کرتا لیکن آپ دیگر آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کر لیں اس کے بعد آرمی چیف نے سابق آرمی چیف معافی چاہتا ہوں کمر جوید باجوا صاحب نے بائد آئینی ماہرین سے اور بھی مشاورت کی انہوں نے کہا نہیں پھر ایک سکیم چلائی گئی کہ عمران ہاں کی انہیں نواز شریف کی سزا کو متنازع بنایا جائے اور اب سابق آرمی چیف سے منصوب کر کر سابق چیف جس کی کریکٹر سیسینیشن بقیدہ لندن پلان ٹو کا ایک حصہ وینہ طور پر لگ رہا ہے اور ایسا ایسا جھوڑ بولا جا رہا ہے جس کا وجود ہی کوئی نہیں اس سلسلے میں ساقب نصار چیف جس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ایک دفعہ بھی جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے کمر جوید باجوا نے کسی سیاسی ایشو پر انہوں نے ان کی بات نہیں سنی نہیں سنی نہیں سنی تاہم ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مشاورت کے لیے گارڈن ڈاؤن ان کے گھر گئے تو انہوں نے ان کی کچھ باتوں سے اختلاف کیا جس پر وہ شاید سیخ پا ہو گئے اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان لاہور میں رہنے والے کچھ اور آئینی ماہرین سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی انہیں یہ مشورہ کرنے سے نہ کر دی جس پر جار بوجھ کر سابق اہم شخصیت جو ریٹائر ہو چکی ہیں انہوں نے نواز شریف کو سزا کو کنٹوورچی بنانے کے لیے الزام لگانا شروع کر دیا کہ جی میں نے اور فیض نے یعنی کہ ریٹائر جنرل فیض نے دباؤ ڈالا اس کی آہ چیف جسٹس سابق چیزیں سے پہلے میں صاف تردید کر چکے انہوں نے کہا سوکی سمجھی سادش کی جا رہی ہے میرے دور میں ایک دفعہ بھی نہیں مجھ میں کسی نے آ کے سیاسی کاموں میں یہ فیصلہ کرنا نہیں کرنا جو میرٹ تھا میں نے آئین اور قانون کے مطابق کیا میں نے نہ صرف اہم شخصیات کے کیس سنیں بلکہ پاکستان میں جو تاریخ بتاتی ہے واحد وہ آرمی چیف ہے جو نے ہارٹ سٹینڈ ڈالا گیا اگلے دن آگئے اور انہوں نے بے سہارہ بے یارو مددگار غریب ایسے لوگ جو سپریم کورٹ کی دیوار تک نہیں جا سکتے ان کے لیے سو موٹو لے کر چھٹی والے دن بھی کام کیا انہیں نے کہا ان کو اس وقت کی سزا دی جاری ہے کہ انہوں نے مافیا کو ماضی میں سزائے کیوں دی اب ایک سوکچی سمجھی سازش کے تحت نواز شرف کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک پروپاگنڈے کی مہیم شروع گئی جس کے لیے گیر جانی دور ہر کے کہنے بہت بڑی رقم لگائی جا رہی ہے دوسرا عمران ہاں ناظرین سمجھتے ہیں کبر جوید باجوا نہ صرف اینڈل اور ٹو بلکہ رجیم چینج اپریشن میں بھی مرکزی کردار ادا کیا ہے اور عمران ہاں اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں پہلے عمران ہاں سے اینڈل اور لینے کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوشش کی گئی جب انہوں نے کہا نہیں میں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے یہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے اب عمران ہاں کے ساتھ ساتھ عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے یاد رکھیں کہ ساکر بن ساہم نے جو صدا دی تھی پہلے جی ای ٹی بنائی گئی اس پر پھر پانچ جج سے باننے سنا پھر تین جج سے باننے سنا وہ کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے کریم افسران نے انویسٹیگیشن کی اب عمران ہاں کو ذاتی رجش پر نون لیگ اینڈ کمپنی اور ان کے مددگار جو بھی ماضی میرے ایک سادش کے تحت پرپوگنڈا شروع کر رہے ہیں کیونکہ عمران ہاں کسی دھونست آگلی دھمکی وجہ سے اپنا راستہ نہیں چھوڑے اگر مزید انہوں نے ساکم نصار صاحب سے مضوع باتیں کی تو اصل حقائق لانے پر ساکم نصار بھی مجبور ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک وہ اپنی زبان نہیں کھول رہے جتنے وجہ وہ گئے سارا ریکارڈ مجود ہے ناظرین عمران ہاں کہ ان الزامات کا جواب برائے راستو کمر جوید باجوا دینے کی حمت نہیں کرتے لیکن کچھ پرانے واقعات کو قحانی میں بیان کروایا جا رہا ہے صاحبی تو میں بھی ہوں اگر مجھے وہ بیان بتائیں گے تو میں کر دوں گا صاحبی نے تو اپنی نوکری کرنی ہے لیکن ان کا ہوچات کنڈا کام نہیں آرہا کیونکہ ابھی اگر ایک فیصد بھی یہ حقائق آگئے کہ بیرونے ملک کس کس کے عربوں کربوں روپے ہیں کون کون ماضی میں کس کے لیے کام کرتا رہا ہے فرنٹ میں تو پاکستان میں ایک بچال آ جائے گا ایسے حقائق سامنے آئیں گے کہ لوگ موہ میں انگلییں لے لیں گے لہذا میرا خیال ہے سابق اہم ترین شخصیت باجوا صاحب کو اتعاد سے کام لینا چاہیے آگ سے یہ نامناسب رویہ اپنانے سے گریز کرنا چاہیے ناظرین یوں کہیں کہ پرانی شراب کوئی ہو نئی بوتل میں پیک کر کے چائے کی پیالی میں طفان لانے کی جو کوشش کی جاری ہے نکام ہوتی جاری ہے باجوا صاحب جو حکمتیں عملی چاہ رہے ہیں اپنے خلاف ہی چار شیٹ دیتے جا رہے ہیں اپنے خلاف ہی کوئی اہم ترین شخصیت اگر عدالت کو انٹرفیرنس کر کے اپنی مرضی سے فیصلے کراتا ہے تو وہ اپنے انعائین سے انحراف کرتا ہے یہاں تک کہ اتمر آٹی کا سخت سزائے لکھی ہوئی ہیں قانون میں لیکن انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ انتقام میں نون لیگ کے ساتھ مل کر وہ جو چال چل رہے ہیں الٹرا عوام اور آئینی ماہرین اس کو قید دانش مندانہ اور اپنی ہی ان کی دشمنی قرار دے رہے ہیں ان ساری کہانیوں کا بداہر بادیو نظر میں بادیوہ اور نون لیگٹ جوڑ اور ان کے فرنٹ مینوں کا وٹ جوڑ کا مقصد کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ عمرانہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آئے تھے جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار کیا بلکہ پی ٹی اے ہی کہتی ہے پچیس تیس ہیٹے ان کی کم کی گئی پنجاب میں جان کے توازن نہ رکھا جائے اور عمرانہ کی مضبوط حکومت نہ بنی جائے اور اب الیکشن سے فرار کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ٹو ٹھرڈ مجورٹی سے الیکشن ہوتے ہیں تو عمرانہ نے ماضی میں جنہوں نے ملک کو لوٹا وہ بھی قانون میں گریفت میں آ جائے کہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹائر ہونے والی صاحب اہم شخصی ہے جس نے ایک طویل عرصہ ٹرنیور کیا ہے ذریعے کلوار ہیں وہ آپ کے خلاف چار شیٹ بنتی جاری ہے اگر عدلیہ میں سے کسی نے سو موٹو لے لیا تو آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ باجوا صاحب کیا حکمت عملیہ بناتے ہیں ابھی تک انہوں نے خود نہیں کہا لیکن نہایت قابل اترام ہمارے دوست جوید چوئی صاحب نے جو کالم لکھا ان کا صافی تھا ان کا کام انفرمیشن دینا لیکن ان انفرمیشن میں اور جو ملک احمد خان صاحب ان کے کریمی دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ چار چھیٹ دے رہے ہیں ان کے خلاف ناظرین ان کے اقتدار میں لانے کہ نواز شریف کو نہل کیا گیا یہ اتنا بھوٹا پروپوگنڈا ہے کہ اس وقت جب نواز شریف کو نہل کیا عمرانہ ملک کے وزیر آدم ہی نہیں تھے اقتدار میں ہی نہیں تھے یہ بھوڑا ایسا زہریلا پروپوگنڈا اپنی موت آپ ہی مر گیا ہے اس وقت تو نواز شریف خود وزیر آدم تھے تو یہ آگ سے کون کھیل رہا ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے باتے اداروں کا اعترام کیوں دعو پر لگایا جا رہا ہے یہ اداروں کو بھی سوچنا ہوگا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ دو ملک کے بڑے پلہ رہا ہے ان کو کمزور کرنے والے خود نقصان میں رہیں گے یہ میرا یقین ہے بینگے مسلمان ناظرین مریم نواز کو بھی سزا عمران خانے نہیں دی نواز شریف نے نہیں دی اوہ سوری عمران خانے نے جنہ نواز شریف کو دی تو اگر اس کے کردار پھولے گے تو بہت سے لوگ لپیٹ میں آ جائیں گے اور عمران خانے کو پھر اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا آڈیو ویڈیو کھیڑے ان سے منصوب غلط باتیں نواز شریف کو نہ بے گناہ کرا سکتی ہیں وہ عدالتیں ہی کریں گی مجودہ چیف جیچس اور کا سپریم کورڈ مجودہ ادھر جائیں ریلیف لیں اگر ادھر یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ یہ چیلنج کر رہے ہو کہ ماضی میں مجھے غلط سزا دلوائی گئی تو سو موٹو ہو گیا تو آپ کہاں بچیں گے بھائی اب جوابت جو 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 الزامت لگائے جارہے ہیں ان میں ملتری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عدلیہ کو بھی سکینڈلائز کیا جارہا ہے جو نہایت کسی بھی طور پر ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں اس کی ایک وعدہ مثال بلاول بٹو کا بیان بھی بتایا جاتا ہے دو دن پہلے بلاول بٹو نے اسٹیبلشمنٹ سے عمران ہاں کے سخولتکار چلے گئے ہیں بلاول بٹو نے کہا عمران ہاں کے سخولتکار چلے گئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اور ادارے بھی ابھی موجود ہوں اس کا مطلب ہے جان کے ملک کی اہم ترین اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک دو شخص اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا نام لیں اگر پانچ پانچ اجسے بان کرتے ہیں پوری جی ایٹی بنتی ہے تو اس طرح داروں کو بدنام کرنے سے رسوائی کے سوا اور نکامی کے سوا شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا ناظرین اس بیان میں جو بلاول بٹو صاحب نے دیا تھا وعدہ اشارہ عدلیہ کی جانب بادی النظر میں لگ رہا ہے گزشتہ دنوں میں جو اضامت سامنے آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران ہاں کو ناہلی سے بچایا گیا جبکہ ساکب نصار اس چیز میں چیلنج کر چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی سفارشی اس سلسلے میں مران ہاں کو ناہلی سے بچانے کے لیے نہ آیا جو آئین اور قانون کہتا ہے طبیل مشابرت کے بعد تمام ثبوت منٹریل لینے کے بعد آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا گیا انہوں نے کہا ایسے لوگ جو انہیں اپنی مردی سے نہیں چلا سکے اب اس گندے کھیل کا کوئی نہ کوئی حصہ بن رہے ہیں اور جہنگیر طریق کی ناہلی پر بھی ایک جان کے ایسی سکیم چلائی جاری ہے کہ اندہ نواز شریف کے لیے راستہ ہمار کیا جائے لیکن نواز شریف کے لیے راستہ ہمار کرنا عدلیہ پر الزامت لگا کے ایک بہودہ حرکت ہی کہی جا سکتی ہے سابق چیف جسٹس ساکب نصار اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن وہ مجودہ چیف جسٹس عمر اطیاب ادال جو اس وقت مختلف بیچوں کا حصہ رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے سربراہ ہے اور ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں سابق چیف جسٹس ساکب نصار اس وقت ملک میں سب باہر ہے اگر ان کے خلاف جھوٹا پرپو گنڈا بندھنا کیا گیا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہی تیر سے عمران ہاں کو روکنے کے لیے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ الزامات کی بارش کی جاتی رہی تو پھر یہ پروپا گنڈا کرنے والا ساتشی گروپ بے نکاب نہ صرف بے نکاب ہوگا بلکہ قانون کی گریفت میں بھی آئے گا کہا جا رہا کہ اس سلسلے میں طویل مشاورت کی جا رہی ہے دوسری طرف مجودہ امپورٹڈ سرکار نے آٹھ مہینے میں ملک و معاشی تباہی اور دہشت گردی کی اروج پر پیوچھا دیا گیا ہے جس پر آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سیول اور اسکری قیادت نے شرکت کی اس میں پاکستان کی داخلی اور خارجی راستوں پر تفصیلی غور کیا گیا اور اس بات میں موقع پر کہا گیا معاشی بدحالی اور دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ملک میں سیاسی استقام ضروری ہے اور اسی لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ مجودہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ جب ملک ادارے یہ سوچ رہے ہیں کہ معاشی اور دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سیاسی استقام تو سیاسی استقام ادب وظاہر ایسے آئے گا کہ پوری طور پر نئے الیکشن کرا دیے جائیں اور صاف شفاہ الیکشن کرا دیے جائیں اور وہاں کے منتی بنوائندہ پائن سال کا منڈیڑ لے کے ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کیے جائے جبکہ ٹیکنو کریٹ کے پروپو گنڈے سے آہستہ آہستہ گوبارے سے خوار نکلتی جا رہی ہے اور یہ سارے طریقے عمران ہاں کو اقتدار وزیراعظم بننے سے روکنے جاتے ہیں لیکن حالات عمران ہاں کو وزارت عزمہ کی طرف لچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاہم کل کیا ہوگا آنے والی پیشرف سے اگاہ کرتے رہیں گے اپنا اور اپنے اردگرونوں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ باب